موسیقی اسلام علیکم ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے میں ہوں آپ کا مذبان وکار فسائن سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر کراچی میں موصلہ دار بارش سے شہر کی بیشتر سڑکیں زیرے آب آ گئیں غیر سرکاری موسمی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ شہر میں مزید دو سے تین گھنٹے بارش کا سلطلات جاری رہ سکتا ہے ملک بھر میں موصلہ دار بارشیں وزیر آدم کی صوبائی حکومت اور انڈی ایم اے کو ہدایات وزیر آدم شباز شریف کہتے ہیں کہ خطرے کی ضد میں آنے والے علاقوں کے عوام کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے حکمرانوں کا اپنا خاندان بھی ایک پیج پر نہیں ہے شیخ رشید کہتے ہیں کہ عمران خان زمنی الیکشن کے بعد اہم اعلان کر سکتے ہیں عید دوہا کے دوسرے روز بھی اجتماعی اور انفرادی قربانیوں کا سلسلہ جاری ہے سری پائے کے شوقین گلی محلوں میں نکل پڑے آردی تندوروں پر رش بڑھ گیا ملک میں کرونا کی شدت میں کمی غدشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کا ایک مریض انتقال کر گیا کرونا کے ایک سو پینٹالیس مریضوں کی حالت تشویشنات ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں پاکستان جیتنے کی صلاحیت رکھتا ہے وکار یونس کہتے ہیں کہ کپتان بابا رازم محمد وزوان اور شاہین بہترین فارم میں ہیں موسیقی کانیڈا میں اپنی نیٹ ورث بڑھانے کے لیے آپ کے پاس ایک تجربہ کار اور قابل اتماد ریالٹر ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ ریال اسٹیٹ ایجنٹ ہیں تو ہوم لائف ڈریم ریالٹی کے کمپیٹیٹیو پیکج سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور پریزیڈنٹ اور بروکر آف ریکرڈ شکیل عالم کو 4167271624 پر ضرور رابطہ کیجئے محکم موسمیات کے مطابق بارشوں کا سلسلہ بارہ جولائی کی شام تک برقرار رہ سکتا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کراچی میرہ آج سے شروع ہونے والی موصلہ دار بارشوں کا سلسلہ تحال جاری ہے جس کے باعث شہر کے بیشتر علاقے ڈوب گئے جبکہ اہم شارہیں طلاب کا منظر پیش کرنے لگیں گلزار ہجری سپرہائیوے پر تیز رفتار ہواوں کے ساتھ توفانی بارش کا سلسلہ جاری ہے گروہ مندر سے لزبیلا جانے والی سڑک پر پانی جمع ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے ایمیجینہ روڈ، اسٹریم روڈ، آئی آئی چندریگر روڈ پر پانی موجود ہے جبکہ اردو بدار، جامکلوت مارکیٹ اور کھاردر میں بارش کا پانی جمع ہو گیا ہے اور سٹی ایریا کی مارکیٹوں میں بارش کا پانی داخل ہو گیا لائٹ ہاؤس کے ایم سی ہیڈ آفیس اور بنس روڈ پر بارش کا پانی تحال موجود ہے جبکہ شائن کمپلیکس، پی آئی ڈی سی اور سین اسمبلی کے اطراف بھی پانی موجود ہے وزیر آدم شباز شریف نے کراچی سمیت ملک کے دیگر حصوں میں بارشوں سے اموات پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ متاثرین سے ہم دردی کرتے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وزیر آدم شباز شریف نے ملک بھر میں موصلہ دار بارشوں سے عوام کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے سبائی حکومتوں اور انڈی ایم اے کو ہدایات جاری کر دی وزیر آدم نے نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی کو سبائی حکومتوں اور پی ڈی ایم ایس کے ساتھ اشتراق عمل کی ہدایت کر دی وزیر آدم نے ہدایت کی کہ عوام کے تحفظ اور نقصانات سے حد طول امقان بچاؤں کے لیے بھرپور کوششیں کی جائیں وزیر آدم کی ہدایت کے مطابق خطرے کے زد میں آنے والے علاقوں کے عوام کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے متاثرہ عوام کو عرضی پناہ گاہوں اور خوراک کی فرہمی یقینی بنائی جائے جبکہ انگامی طبیع امداد اور وبائی امراض سے بچاؤں کے لیے میڈیکل ٹیموں کو متحرک کیا جائے بارشی اور سرابی پانی کے نقاص کے لیے مطلوبہ مشینری اور عملہ متعلقہ مقامات پر پہنچایا جائے سپریے کروایا جائے تاکہ باباؤں کو روکا جا سکے وزیر آدم شباز شریف نے کراچی سمیت ملک کے دیگر حصوں میں امواد پر دکھ کا ادار کیا اور کہا کہ متاثرین سے ہم دردی کرتے ہیں سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ ہم سب کو مل کر پاکستان کو سری لنکا بننے سے بچانے کے لیے کوششیں کرنی چاہیے مزید اوال اس رپورٹ میں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ ملک کے حکمرانوں کا اپنا خاندان بھی ایک پیچ پر نہیں ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر شیخ رشید نے کہا کہ ہم فیصلے پر نواز شریف ایک طرف اور شہباز شریف عاصف درداری اور فضل رحمان دوسری طرف ہیں سابق وزیر داخلہ نے کہا کہ اگر صاف و شفاف الیکشن ہوئے اور جھلو نہ پھرے تو ملک کے لیے بہتر ہوگا عمران خان زمنی انیلیکشن کے بعد اہم اعلان کر سکتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ سب مل کر ملک کو سری لنکہ بننے سے بچائیں دسترخوان پر گوش کے ساتھ سری پائے کی ڈش نہ ہو تو عید قربان کا مزا دورہ رہ جاتا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ملک بھر میں عید کے دوسرے روز بھی قربانی کا سلسلہ جاری رہا غربہ میں گوش کی تقسیم کے ساتھ ساتھ گھروں میں خواتین لذیذ پکوانوں کی تیاریوں میں مصروف رہیں عید کے دوسرے روز بھی جہاں اجتماعی اور انفرادی قربانی ہوئی وہیں بیشتر شہری کسابوں کے انتظار میں گھڑیاں گنتے رہے عید قربان پر جہاں شہری لذیذ پکوان سے لفت اندوز ہو رہے ہیں تو وہیں سری پائے کی شوقین افراد نے گلی محلوں میں لگائے گئے آردی تندوروں کا رخ کر لیا عید قربان پر کڑاہی گوش، ٹکے کباب، بار بی کیوں کے ساتھ بریانی جیسے لذیذ پکوان سے لفت اندوز ہونے کے بعد اب شہریوں نے سری پائے کی تیاری شروع کر دی ہے سری پائے کی بنائی کے لیے آردی تندوروں پر ماہر کاریگر موجود ہیں جو بڑے جانور کے سری پائے ایک ہزار جبکہ چھوٹے جانور کے سری پائے چھ سو روپے کیاویس تیار کر کے شہریوں کی عید کا مزہ دوبالہ کر رہے ہیں دسترخوان پر گوش کے ساتھ سری پائے کی دش نہ ہو تو عید قربان کا مزہ دورہ رہ جاتا ہے قومی ادارہ سہت کے مطابق کرونا کے اٹھارہ ہزار تین سو پچاسی ٹیسٹ کی گئے جن میں سے پانچ سو دو کا ٹیسٹ مضبط آیا کرونا کے ایک سو پینٹالیس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ملک میں کرونا کی شدت میں کمی آگئی اور مضبط کیسز کی شرح تین فیصد سے کم ہو گئی قومی ادارہ سہت این آئی ایچ کے مطابق ملک بھر میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کا ایک مریض انتقال کر گیا اور مضبط کیسز کی شرح دو اشاریہ سات تین ہو گئی گزشتہ روز کرونا کے اٹھارہ ہزار تین سو پچاسی ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے پانچ سو دو کا ٹیسٹ مضبط آیا کرونا کے ایک سو پینٹالیس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے قومی کرکٹ ٹیم کے سابق فاسٹ بالر وکار یونس نے کہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ حارس روف اور حسن علی بھی بالنگ میں پاکستان کا سہارہ ہوں گے کیونکہ دونوں بہترین کھیل کا مظاہرہ کر رہے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں قومی کرکٹ ٹیم کے سابق فاسٹ بالر وکار یونس کا کہنا ہے کہ پاکستان کے پاس روانسال آسٹریلیا میں ہونے والے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کو جیتنے کی ہر ممکن صلائیت ہے آئی سی سی کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر گفتگو کرتے ہوئے سابق فاسٹ بالر وکار یونس کا مزید کہنا تھا کہ آسٹریلیا کے پیچز عام طور پر بیٹنگ کے لیے سازگار ہوتی ہیں جو واقعی حالات میں اچھا کھیل سکتے ہیں کپتان بابا رازم محمد رزوان اور شاہین بہترین فارم میں ہیں سابق کرکٹر نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ حارس روف اور حسن علی بھی بالنگ میں پاکستان کا سہارہ ہوں گے کیونکہ دونوں بہترین کھیل کا مظاہرہ کر رہے ہیں آئی سی سی رینکنگ میں قومی ٹیم تیسرے نمبر پر موجود ہے اور گزشتہ ایک سال میں پاکستان نے شارٹ فارمیٹ اچھے نتائج حاصل کیے ہیں ورلڈ کپ میں بھارتی ٹیم کو شکست دینے کے بعد سے قومی ٹیم اس فارمیٹ میں نئے جذبے سے میدان میں اتر رہی ہے انہوں نے کہا کہ پاکستانی ٹیم نے گزشتہ سال آئی سی سی ٹی ٹوینٹ ورلڈ کپ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا تاہم اسٹریلیا کے خلاف سیمی فائنل میں ٹیم کو شکست دیکھنا پڑی پاکستان ورلڈ کپ کے لیے فیورٹ ٹیموں میں سے ایک ہے مدید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد مدید خبریں بھی 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 بڑی